عام خبر صلق کریں پاک فوج نے چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے آلہ اسکری قیادت پر بے بنیاد الزامات آئیت کرنے پر سخت ردعمل دیتے ہوئے انہیں ناقابل قبول قرار دیا ہے آئیس پی آئیر کا کہنا ہے کہ ادارہ بے بنیاد پروپیگنڈے پر قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے وزید افصالات جانتے ہیں نمائنداج نیوز نوی دکبر سے نوی دکبر اپ ڈیٹ کیجئے گا ترجمان کا وزید کیا کہنا ہے آئیس پی آئیر کے ترجمان کے مطابق جیوین پیٹے عمران خان نے بغیر کے ثبوت کے ایک حاضر سروس کی انڈیا فوجی افسر پر انتہائی غیر ذوم دارانہ اور بے بنیاد الزامات آئیت کی ہیں ین من گھڑت اور بادمیتی پر مبنی الزامات انتہائی افسوسناک قابل مضمت اور ناقابل قبول ہیں ترجمان کے مطابق بسطہ ایک سال سے یہ سلسلہ بن چکا ہے جسے فوجی اور انٹریجنس حکام ایجنسیوں کے احلکاروں کو سیارتی مقصد کے حصول کے لیے اشتیال انگیزی اور سنسنی خیر پرویگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ سیاسی رہنمار قانونی راستہ خیار کریں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیگر ادارہ جھوٹے بے بنیاد الزامات اور بیانات پر پرویگنڈے کے خلاف قانونی چارجوئی کا حق رکھتا ہے اس طرح سے آئی ایس پی آئی نے واضح کر دیا ہے کہ جو الزامات آئیت کیے جانے ہیں عمران خان کی طرف سے حاضر سروت حوجی قیادت آلہ حوجی قیادت پر اس حوالے سے جو ہے بڑا واضح موقف دے بھی گیا ہے کہ اگر ان کا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا اور یہ بند نہ کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارجوئی کی جائے گی عمران خان سے کہا گیا کہ اگر ان کے پاس اپنے الزامات کی کوئی ثبوت ہے تو وہ ادلیہ کے پاس جائے اور اپنا قانونی راستہ اختیار کریں لیکن اس طرح کی جھتیاں بے بنیاد الزامات آئیت کرنے کا سلسلہ بند کریں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سلسلہ جو ہے اشخاص سے جاری ہے چیرمن پی ٹی آئی نے الاسکری قیادت پر بے بنیاد الزامات آئیت کیے ہیں آئیس پی آئر کے ترجمہ نکار گئے دارہ اس پرپیگنڈے کے خلاف قانونی چارجوئی کا حق رکھتا ہے نوید اکبر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے